صحابہ نے حضور کو دیکھ کر حضور کے حسر و جمال کو دیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کیا تھا آج ہم حضور کے حسن کی باتیں کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کر رہے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم تذکرہ حسن مصطفیٰ تو کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ اگرچہ ہم نے صحابہ کی طرح حضور کو نہیں دیکھا لیکن ہم حضور کا حسن کا تذکرہ کر کے اپنے ایمان کو اور زیادہ بڑھائیں محبت بر جائے گی جب ہم سنیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرنا یہ سرکار کے صحابہ کی سنت ہے حضور کے صحابہ کی سنت ہے حضور کے حسن کو بیان کرنا حضرت ابو حریرہ کا یہ انداز ہوتا تھا جب کبھی وہ کوئی انجان آدمی دیکھتے اس کو پوچھتے ادھر آؤ مجھے بتاؤ تم نے حضور کو دیکھا ہے وہ بندہ جب کہتا نہیں نہیں میں نے حضور کو نہیں دیکھا تو حضرت ابو حریرہ اس کو اپنے پاس بٹھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان فرمایا کرتے حضور کے آنکھیں ایسی تھی حضور کے اپشانی مبارک ایسی تھی حضور کا چہرہ ایسا تھا یہ صحابہ کا انداز ہے حضرت ابو حریرہ پاس بٹھا کے نئے آنے والے بندے کو بتایا کرتے تھے میں نے دیکھا ہے حضور کو حضور اتنے سورے ہیں اتنے خوبصورت ہے جب وہ صحاب بیان کرتے جاتے اینڈ آکے حضرت ابو حریرہ کا یہاں پر ہوتا تھا لمعرہ نسلہو کبلاہو عبادہو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ سے پہلے بھی کبھی کوئی نہیں دیکھا آپ کے بعد بھی کبھی کوئی نہیں دیکھا تو یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے حسن مصطفیٰ کو بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصاف و کمالات کو بیان کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایک صحابی ہوئے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو بفید آمر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ ہو سنیے گا حدیث بڑی کبال کی حدیث ہے اور یہ آخری صحابی ہیں حضور کے جنہوں نے سب سے آخر میں وفات پائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے یا آخری صحابی اب ہوا کیا حضرت سعید ابن یاس جنری کہتے ہیں میں ان کے ساتھ خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا ایک تابی ہے اور ایک صحابی ہے اب تابی صحابی کے ساتھ تواف کر رہا ہے تو صحابی نے تابی کو بتایا کہ میں بس اب ایک ہی رہ گیا ہوں جس نے زیارت مصطفیٰ کی ہوئی ہے باقی سب پردہ فرما گئے ہیں اب بس اکیلا میں ہی زندہ ہوں جب تابی کو پتا چلا تو تابی خوش ہو گیا خانہ کعبہ کا تواف ہو رہا ہے تو تابی نے خوش ہو کر کہا اچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے تو بتائے ذرا حضور کیسے تھے حضور کتنے خوبصورت ہے ہمیں بھی بتائے تو حضرت ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک دورہ تھا گندم مائل تھا چمکدار تھا جسم مبارک نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ تھا تو اپنی بات سنانے سے پہلے یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے بھائیو پتہ یہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے بھی حضور کے صحابہ حضور کے حسن کی باتیں کر رہے ہیں صحابہ کا انداز ہے کہ خانہ کعبہ کا تواف ہو رہا ہے اور تذکرہ حسن مصطفیٰ ہو رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حسن مصطفیٰ کی جب بات ہوتی ہے تو عاشقوں کے ایمان کا لیول بر جاتا ہے اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا بڑے موزے اللہ نے حضور کو عطا فرمایا موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزہ بن کے آیا حوارہ نبی بڑے موجزے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے ان موزوں میں سے ایک موزہ یہ بھی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا ہے اتنا حسر و جمال حضور کو اللہ نے عطا فرمایا تھا اتنا عطا فرمایا حضرت عبداللہ ابن رواہا کہا کرتے تھے حضور کے زمانے میں کہ اگر حضور کے پاس کوئی بھی مورزہ نہ ہوتا حضور کا چرہ کافی تھا حق کھانیر کی بھی چرہ کافی تھا اور حضرت عبداللہ ابن سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے صحابی ہیں اس رہب لانے سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جب حضور مکہ سے مدینہ حجد کر کے چلے گے تو یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ مجھے جب پتا چلا لوگ بھی دیکھنے کے لئے چلے گے میں بھی دیکھنے کے لئے نکل پڑا کہ میں بھی دیکھ کے آتا ہوں کون ہے کہاں سے آیا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب میں گیا نہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چیرے کو جب دیکھا تو میں اسی وقت کیا اٹھا اتنا سورا اتنا پیارا اتنا خوبصورت چہرہ کسی جوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا قریش نے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر ایک بندہ بھیجا ابو رافع نامی ایک بندہ تھا اس کو بھیجا جاؤ یہ مسلمانوں سے بات چیت کر کے آو ذرا آپ دیکھیں ان کا کتنا پکا بندہ ہوگا اس کو اپنا نمائدہ بنا کہ کافر نے بھیجا حضور کے پاس اب وہ ابو رافع نامی بندہ کہتا ہے جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کو دیکھا تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی دل کی دنیا بدل گئی حضور کے حسن و جبال کو دیکھے ان کے دل کی دنیا بدل گئی آج ہم حضور کے حسن کی باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے بھی دل کی دنیا بدل جائے گی انہوں نے حضور کے حسن و جبال کو دیکھا دل کی دنیا بدل گئی اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور عرض کرنے ہیں کہ حضور مجھے تو کافروں نے بھیجا تھا بات چیت کرنے کے لیے اب میں آپ کی غلامی میں آگئی ہوں اب میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ یہ ہی کافی تھا اللہ نے اتنا حسن و جمال اطاف فرمایا تھا کہ حضور کے صحابہ کہتے ہیں کوئی مرزہ بھی نہ ہوتا یہ ایک مرزہ کافی تھا سب کے لئے جو بھی حقانیت کی نظر سے حضور کو دیکھتا تھا وہ قلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا اللہ پاک نے اتنا حسن و جمال اطاف فرمایا ہے اتنا حسن و جمال مکھ جن بدر شاشانی ہے متھ چمک دلات نرانی کالی زلفت آکھ مستانی مخمور اکی حنمد بریہ ایس سورت نور میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہالہ کھا سچ آکھا تی رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری صنا گستا حقیان کتھے جا رہی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فاک نے اتنا بہترین اور خوبصورت بنایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا آج کے جمت المبارک کے خطبے میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے حضور کا سر مبارک نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ زیادہ برا تھا اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک درمیان اور بہت ہی خوبصورت بنایا تھا مولا علی مشکل کشا شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا تو حضرت علی نے بھی یہی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بہت ہی عظیم سر تھا بہت ہی عظیم سر تھا اور اس سر کی عظمت کا پتہ مدانِ محشر میں بھی پتہ چلے گا کہ جب سارے نبی رسول کہیں گے اظہابو الہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ اس وقت حضور کے پاس جب لوگ آئیں گے حضور اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے سر سجدے میں رکھ دیں گے اللہ فرمایے گا سونے آ اپنا سر مبارک اٹھائے مانگے جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا آج آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا آج آپ بات کریں آپ کی بات کو سنا جائے گا آج آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا اتنا عظیم اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سر عطا فرمایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو بال مبارک تھے موے مبارک یہ کیسے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک انتہائی سیاہ اور گنے تھے انتہائی سیاہ اور گنے آپ کے بال مبارک تھے موے مبارک تھے وہ پورے سر میں پھیلے ہوئے تھے اور یہ بھی آپ کو دیکھنے والوں نے ہمیں یہ بتایا ہے نہ ہی سرکار کے بال مکمل سیدھے تھے نہ ہی گنگریالے تھے بلکہ سیدھے خمدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے آپ کو سر کے اشی ہوگی اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی ظلفیں ایسے بال عطا فرمائے تھے کنگی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتے جس کو سمجھ آئی ہے وہ بلند وہاں سے کہہ دے سوالہ کنگی کرنے کی ضرورت ہے کبھی کبار حضور کرتے تھے سنت کے لئے سنت بن جائے امت کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زوجہ سرکار کی یہ بھی حضور کو کنگی کیا کرتی تھی لیکن اللہ پاک نے کتردی طور پر اپنے محبوب کے گیسوں کا انداز اور ترتیب کچھ اس انداز پر اکی تھی کنگی کرنے کی بھی ضرورت ہی پڑتی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کے بال مبارکے تھے ان کو تیل لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہر وقت تیل لگا ہوتا تھا چمک دار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال ہوا کرتے تھے میرے بھائیوں اللہ پاک نے اتنا سونا اتنا خوبصورت بنایا ہے اپنے محبوب کو اور حضرت عبداللہ اپنے باست بہت ہی پیاری میں نے جب یہ حدیث پڑی نا مجھے مزہ آ گیا آپ کو بھی سناتا ہوں آپ کو بھی مزہ آ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انہوں نے دیکھا ہے نا حضرت عبداللہ اپنے باست بیان کرتے ہیں کہ ہوتا یوں ہے کہ جب بچہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں میل جمعی ہوتی ہے آنکھوں میں میل جمعی ہوتی ہے سر کے بال اس کے بکھرے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ اپنے باست کہتے ہیں بچے کی یہ صورت عال ہوتی ہے لیکن جب ہمارا پیارے آقران صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا محبوب یہ ان کا بچپن کا زمانہ تھا حضرت عبداللہ اپنے باست کہتے ہیں جب سرکار بچپن میں سوتے تھے نا سو کے جب اٹھتے تھے تو مبارک بالوں پر تیل بھی لگا ہوتا تھا کنگی بھی ہوئی ہوتی تھی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوتا تھا جس کو سمجھا رہی ہے وہ زور لگا کے کیسے ہوا رہا اس نے تو کہا رہا موک چند بدر شاہ شانی متھ چمک دلار مرانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمول اکھی ہے نمد بریہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موہ مبارک کی جو ظاہری حسنہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کا بادری حسن کیا ہے بادری حسن یہ ہے کہ حضرت امی سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک پانی میں بگوک کر وہ پانی مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی اللہ شفاہ کا فرما دیتا تھا اور بادری حسن 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 کے بالوں کا یہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید ہر جنگ میں جاتے تھے اپنی توپی میں حضور کا موہ مبارک لگا کے جایا کرتے تھے اور ان کی نیت یہ ہوتی تھی یہ جو موہ مبارک توپی میں لگا ہے نا اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے خدا عدا فرمانی ہے ظاہری حسن بھی اللہ نے برا عدا فرمایا تھا اور بادری حسن بھی اللہ نے کمال کا عدا فرمایا تھا حضور کی پھر پشانی سر مبارک بھی ہو گیا سر کے بال بھی ہو گئے پشانی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ تھی کشادہ خوبصورت چمکدار نورانی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی تھی مولا علی نے بھی یہ ہی بتایا کہ حضور کی جو پشانی تھی وہ کشادہ تھی چمکدار نورانی آپ کی پشانی مبارکہ تھی اور حضرت بی بی آئیشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن چرخہ کات رہی تھی میں چرخہ کاتری تھی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے والی اپنے جوتے کو پیوند لگا رہی تھی آج ہم سے اپنے گھر کا چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوتا وہ بھی ہم نے عادل لگانا ہوتا ہے دیکھیں سب سے اولا و اعلیہ سب سے بالا و اعلیہ حلق سے اولیہ اولیہ سے رسول سب رسولوں سے اعلیہ سب رسولوں سے اعلیہ اس سب سے آلہ ہے ان کا زندگی گزارنے کا انداز دیکھیں کہ ان کی بیوی چرخہ کاتری ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے ہیں حضرت بی بی آشا کہتی ہے میں نے دیکھا حضور کی نورانی پشانی پر پسینہ آیا اور پسینے سے نور کی کرنے نکلنا شروع ہو گئی یہ ہے میرے رب نے اپنے محبوب کو اتنا حسین اور اتنا خوبصورت بنایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جس کو ہم ناک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک کیا کہتے تھے بینی مبارک اللہ پاک نے بریک اور ذرا انچی بنائی تھی چمکدار تھی آلہ حضرت کہتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود انچی بینی کی رفت پہ لاکھو سلام امام عشق و محبت ہے حضور کی بینی مبارک پر بھی کہتے ہیں لاکھو سلام نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود انچی بینی کی رفت پہ لاکھو سلام اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اتنا حسین اور خوبصورت بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آئے آئے سبحان اللہ سرمگین آنکھیں ہیں حضور کی حضور کی مبارک آنکھیں اتنی خوبصورت تھی آنکھوں کے درمیان جو کالا پتلا ہوتا ہے یہ انتہائی سیاہ تھا اور سیدوں پر جو سفیدی ہوتی ہے یہ بہت ہی سفید خوب سفید سفیدی تھی اور جو سیائی تھی وہ بھی خوب سیاہ تھی اور سیدوں پر تھوڑے تھوڑے سرخ رنگ کے دورے بھی تھی سرخی کی امیزش بھی تھی اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سرمگین آنکھیں اتا فرمائی تھی جو بھی دیکھتا تھا نا حضور کو وہ دیکھ کے کہتا تھا ایسا لگتا ہے حضور ابھی ابھی سرمہ لگا کر آئے ہیں حضرت جعبی بن سمرہ کہتے ہیں میں جب بھی حضور سے ملتا تھا حضور کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر مجھے ایسے لگتا تھا کہ حضور ابھی ابھی سرمہ لگا کر آئے ہیں بعد میں پتہ چلتا تھا حضور نے تو سرمہ لگایا ہی نہیں ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آنکھیں اتنی خوبصورت بنائی ہیں پلکیں بریق اور لمبی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارکہ بریق بھی تھی سیاہ بھی تھی پھر لمبی تھی اور حضور کے یہ جو عبرو تھی یہ بریق گنے اور آپس میں ملے ہوئے تھے آپس میں ملے ہوئے تھے اگر کوئی بندہ پرے غور سے پاس جا کے دیکھتا ممولی سا فاصلہ تھا بس ممولی سا فاصلہ تھا دونوں میں وہ بھی جو پرے غور سے پاس جا کے دیکھتا دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا آپس میں دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں دونوں ملے ہوئے ہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ ایسے عبرو عطا فرمائے ہیں ایسی پل کے عطا فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے ہمیں یہ بتایا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو برہی خوبصورت عطا فرمائی ہے اچھا یہ تو ظاہری حسن ہے نا یہ تو ظاہری حسن ہے باطری حسن حضور کی آنکھوں کا تاجدار بریلی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز پر آ رہے ہیں صف میں سب سے جو آخری صف تھی آخری صف میں کسی بندے نے کیوں گر پر کی نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے شکر کریں حضور نے سلام پھیرا ارشاد فرمایا جس طرح میں آپ نے آگے دیکھتا ہونا ایسے ہی میں اپنے پیشے والوں کو بھی دیکھتا ہوں اے میرے صحابہ تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے تمہارا خوشی بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے تو دیار سے نماز پر آ کرو جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیشے بھی دیکھتا ہوں اور ایسی ظاہری حصر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو عطا فرمایا تھا ام المومدین بی بھی آئیشہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کے اجالے میں دیکھا کرتے تھے رات کے اجالے میں بھی حضور ایسے ہی دیکھا کرتے تھے ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے رات اور دن حضور کے لئے برابر ہے کیا شان ہے پیارے آقراص صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو دل کرتا ہے سب سے اولا وعلا سب سے اولا و عالا سب سے بالا و عالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے عالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قعد مبارک یہ درمیانہ تھا آپ کو پتہ زیادہ لمبا قعد ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا اور زیادہ چھوٹا قعد ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا دسم کے حساب سے قعد ہونا چاہیے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھی درمیانہ قعد مبارک عطا فرمایا اور یہ بھی مسئلہ ہے اب حسن کا تقاضہ تو یہ ہے کہ قعد جو ہے یہ جسم کے حساب سے ہونا چاہیے اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی لمبا آدمی حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور وہ حضور سے اونچا ہوجائے یہ بھی میرے رب کو مساند نہیں ہے ذرا بلند واس سے کہہ دیں سبحان اللہ حسن کا تقاضہ یہ ہے کہ قعد جو ہے یہ جسم کے مطابق ہونا چاہیے اب عشق اور محبت کا تقاضہ یہ ہے اور اپنے محبوب سے وفاق کا تقاضہ یہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں کوئی لمبا آ گیا تو وہ اونچا نہیں ہونا چاہیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ موجہ عطا فرمایا تھا قعد مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ تھا اونچے سے اونچا لمبے قد والا بندہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ جاتا تو اونچے حضوری دکھائی دیتے تھے اس لئے میرے اور آپ کے امام نے کہا ہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی بی بی آشاہ صدیقہ فرماتی ہے جب بھی حضور لمبے آدمیوں کے ساتھ چلتے تھے نا لمبے لمبے قادم والے بندوں کے ساتھ چلتے تھے تو ان سب میں سب سے اونچا قادم مبارک حضور کے ہوا کرتا تھا سب سے اونچے حضور ہی دکھائی دیا کرتے تھے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا قادم مبارک درمیانہ بنایا تھا حسن کا تقاضہ بھی پورا کر دیا عدب کا تقاضہ بھی رب نے پورا کر دیا رب رب ہے جو چاہے کر سکتا ہے جی اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب اسے ہی پاک پیدا فرمایا ہے حضرت عیسان کہتے ہیں ہمیں تو ایسے لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو ایسے ہی بنایا جیسے آپ نے چاہا ہے اتنا حسن و جمال اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ادا فرمایا ہے یہی حسن و جمال دیکھ کے پیر میرا لشارہ مطول اللہ نے کہا تھا مک چند بدر شاشانی ہے مدھے چمک دیلات مرانی کالی زلفت اک مستانی مخمور اکی ہے نمد بریان اور اللہ سے کہتے ہیں بل بل لے گل ان کو کہا کمرین سروے جافزہ حیرت نے جندلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں امام احمد رضا ہاں نے حضور کے حسن کا جلوہ بھیال کرتا ہے فرمایا فرمایا خوشید تھا کس زور پر کیا ہی برکے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آلہ عزل کہتے ہیں اتنے سونے ہیں اتنے خوبصورت ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین ہیں کہ محبوب خدا بن گئے ہیں محبوب خدا بن گئے ہیں پنجابی کا شہر کہتا ہے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو بے کے چن شرم آوے اتی راتی دینچار جاوے جو رخ تو نکاب اٹھاوے جو جاوے سہر کرن نہیں سارا گلشن سیس نواوے جو رکدا ہاتھ پھلاویچ ہاتھ پھلا تو بات جاوے لین شیلے مست رسیلے وچ سورا کجل سہاوے جے او کھولے پیج زلف دے تے راہی راہ پھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چالنا چلی جاوے بجلی داردی لشک نہ مارے مطابید بھی ہو جاوے علم خدا نے اینہ دتا اکلا وچناوے اکل خدا نے اینی دتی علمہ وچناوے علم خدا نے اینہ دتا اکلا وچناوے اکل خدا نے اینی دتی علمہ وچناوے کیے جاز خود نظر او دیدہ جیرا آوے او ہی بک جاوے جیرا آوے او ہی بک جاوے آزم اہدہ سورا ماہی سرکار کی آمد آجتے کو بلند کر کے سرکار کی آمد آقا کی آمد سہرے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ